یہ کہتے ہیں کہ کسی ویب سائٹ پر کوئی فارم فل کرنا تھا اس میں ایک خانہ تھا مذہب کا لیکن اس کو بھرنا کوئی کمپسری نہیں تھا تو میں نے اس کو خالی چھوڑ دیا تو اس طرح مذہب کا خانہ خالی چھوڑ دینے کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر آپ غلط مذہب لکھ دیتے اور مطلب کفریہ کوئی مذہب لکھ دیتے جس کا تعلق کفر سے ہے تو پھر آپ ویسے ہو جاتے فوراں کافر ہو جاتے چاہے آپ کا صرف فارم فل کرنے کا ارادہ ہوتا کیونکہ اس میں ریایت نہیں ہوتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی چھوڑنا کیوں ہے بھری کیوں نہیں دیتے آپ مسلمان ہیں تو لکھیں اسلام شاید آپ خوف زتا ہوں گے کہ وہ کسی اور کی ویف سائٹ ہے باہر کے ملک والوں کی اور میں مسلمان لکھوں گا تو شاید یا اسلام لکھ دوں گا تو کوئی منفی اثرات مرتب ہوں گے اور شاید مجھے ویسے فائدے حاصل نہ ہو سکیں جیسے آپ نے آپ کو گمنام رکھنے میں ہے تو یہ آپ خوف اور خطر دور کریں اگر آپ وہ فارم فل کرنا ہے انہوں نے خانہ رکھا ہے آپ اسلام لکھیں مسلمان اسلام سے وابستگی کوئی باعث شرمیندگی نہیں باعث فخر ہے جو آپ کو یہاں پتہ نہیں چلے تو میدان محشر میں اللہ تبارک پہ تعالی ضرور ظاہر فرما دے گا اس لئے اس میں احساس کم طریقہ شکار ہونے کی حاجت نہیں ہے یہ بہن نے کل ہم اسے کوئیسن کیا تھا کہ میں نے بہت ساری قسمیں کھا لیں تو میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کے خلاف جائیں گے تو یہ قسمیں ٹوڑ گئے اور اس کا کفارہ دینا ہوگا تو ایک قسم کا کفارہ جو ہے وہ یا تو غلام آزاد کریں یا دس مسکینوں کو پیڑ بھر کر کھانا کھلائیں اور یہ دس مساکین تلاش کرنا مشکل ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ دو سو کا حساب کر لیں اور آپ دو ہزار روپے اگر کسی غریب مسکین کو دے دیں گی ایک قسم کا کفارہ ہو جائے گا پہلے تو آپ سوچیں میں نے کتنی قسمیں کھائیں ان کی تعداد لکھیں اگر ایک اوڈر تعداد یاد نہیں ہے تو دل سے سوچیں تحریک کریں اس کو غور و تفکر کرنا کہتے ہیں دو ہوں گی چار ہوں گی چھے ہوں گی آٹھ ہوں گی جہاں دل کا یہاں اس سے زیادہ نہیں ہوں گے وہ لکھ لیں اور وہ اگر ساری قسمیں آپ نے توڑ دی ہیں ہر قسم کا الگ الگ کفارہ ہوگا تو اگر فرض کر لیں کہ چھے ہیں تو ہر قسم کا دو ہزار تو بارہ ہزار آپ کو کم از کم کفارہ ادا کر دینا چاہیے یہ جو میں نے آپ کو پیسے بتائے یہ کم زیادہ بھی کوئی علم آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک حساب میں نے سرسری سے کر دیا بیسے تو جیسے صدقہ فطر ایک سو سو روپے پہلے چل رہا تھا پھر ڈیڑھ سو روپے اس دفعہ ہوا میں نے دو سو روپے کا حساب کیا احتیاطا تو آپ اس طریقے سے قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے شوہر نے دو سال سے آپ کو الگ دا رکھا ہوا تھا اور آپ نے کوئی بری چیز نہیں کی تھی آپ نے تو خرچہ مانگا تھا کہ مجھے خرچہ دے دیں کہ چھے بچے ہیں تین ان کے پاس غالبن تین آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کا خرچہ کے لیے پیسہ مانگ رہی تھی تو آپ جب تک ان کی زوجیت میں ہیں اگر قصور شوہر کا تھا اور آپ گھر چھوڑ کر آئی ہیں تو نان نفقہ آپ کا بھی شوہر پر لازم ہے اگر آپ کا قصور تا چھوڑ کر آ گئی تو پھر بیوی نان نفقے کی مستحق نہیں ہوتی لیکن اولاد کا نان نفقہ تو بہرحال باپ پر تھا تو ایک تو زوجہ کو گھر سے دور کرنا اس طرح بچوں کو ڈیوائٹ کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنا ان کو احساس کم تری میں مبتلا کرنا ان کو کسی ایک فرق کا دشمن بنانا کیونکہ باپ کے پاس جو ہوں گے وہ ماں کی نفرت ڈالے گا اور مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسا کرتی ہیں کی نہیں کرتی ہیں چلے میں حسنظن خائم کر لیتا ہوں لیکن اکثر ہم نے ایسی دیکھا اس معاشرے میں جو مجھ سے کوئسنس کرتے ہیں کہ اگر بیوی کے پاس بچے ہیں وہ باپ کی خلاف زہر بھرے گی اور باپ کے پاس ہیں تو وہ بیوی کے خلاف زہر بھرے گا کہ تمہاری ماں ایسی ہے اس نے ایسا کیا یہاں یہ رو رو کے دعائیں اللہ اٹھا لے میرے شہر کو کم بخت نے میری زندگی حرام کر دی اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹرک کے نیچے آ جائے وہ بچوں بولا آمین تو اب وہ بچوں کے دل میں شروع سے باپ کے ظالم ہونے کا تصور اور ان بچوں کے ذہن میں ماں کے غلط ہونے کا تصور یہ بھر کے آپ بچوں کی ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے علماء نے واضح لکھا بچوں کو کسی ایک کا فریق بننے کی اجازت نہیں ہے باپ بھی محترم ماں بھی محترم کسی ایک کا فریق بنیں گے سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے کیونکہ آپ تکلیف پہنچائیں گے دلازاری کریں گے آپ کو اللہ نے اس کا مقلف نہیں بنایا تھا اور یہ کون کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے اندر نفرت کا دوسرے اپنے شریک حیات کے لیے مخالفت کا وائرس انجیکٹ کر کے انہیں دشمن بنا دیتے ہیں یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے جب پلوڑ کے جوان ہوتے ہیں تو باپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں اگر باپ گھر میں آتا ہے پیش دروازے سے نکل جاتے ہیں کہ ہمارا باپ بہت ظالم ہے ایسے بچوں سے میری گزارشیں آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ماں کے خلاف کام کریں ہیں باپ کے آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ترازو لے کے کھڑے ہو جائیں کہ قصور کس کا تھا ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کھڑا کر کے ایک دوسرے سے فیصلہ کروائے گا لیکن آپ اگر کسی ایک فریق کا ساتھ دیں گے اور آپ نے زیادت نہیں کر بیٹھے تو نبی کریم نے واضح فرمایا باپ اولاد کے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا دوزخ کا دروازہ ہے اور ماں کے لیے سرکار نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائیں کہ ماں کا حق یعنی ماں کا حق باپ سے بھی تین گناہ زیادہ ہوتا ہے جو ماں کی نافرمانی کرے اس کی دلازاری کرے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نہ اس شخص کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے اور یہ کون کر رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ خود میاں بیوی ماں باپ یہ نہ کریں تو یہ اگر ایسے شوہر مجھے سن رہے ہیں جو ٹارزن بن کر بڑے مضبوط بن کر حاکمیت کا ناپاک اور غلط تصور ذہن میں رکھ کر عورتوں پر ظلم کر کے انہیں میکے چھوڑا ہوا ہے نہ نانفقہ دیتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں کہ کسی اور سے نکاح کر لے اور برمبرملہ کہتے ہیں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ تجھے طلاق دوں گا تو آپ یہ کیا کمال کر رہے ہیں آپ یہ میدانِ مہاشر میں آپ کی جو شرمندگی اور ذلت ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لیکن جو ظالم ہیں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آہ وہ دیکھنے والی ہوگی آپ ابھی تو بڑے شیر بن رہے ہیں وہاں پہ آپ بہت پشتائیں گے ایسا نہ کریں ایک بہن کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھالی ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا کیونکہ پیر صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے تو بہرحال مجھے نہیں پتا کہ شوہر نے پیر صاحب کو کیا کہا اور پیر صاحب نے کس بیس پر دوسری شادی کی اجازت دی لیکن پہلے تو ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ دوسری شادی کی اجازت پیر نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے انعیت فرمائی ہوئی ہے فَنْكِحُمَا طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو دو دو سے تین تین سے چار چار سے اور خود پھر رب کریم نے آگر شاد فرمایا فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو فَوَاحِدَا پھر اگر تم خوف رکھتے ہو کہ ان کے مابین عدل نہ کر سکوگے تو ایک عورت سے نکاح کرو یہ ضرور اپنے شوہر سے پوچھیں کہ پیر صاحب نے شادی کی اجازت کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ عدل کرنا ہوتا ہے اور کیا عدل کا طریقہ بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ کس چیز میں عدل ہوتا ہے نان نفق میں عدل کرنا ہوگا نہیں ہوگا یا اس کے علاوہ امور میں عدل کرنا ہوگا یا باری مقرر کرنے میں عدل کرنا ہوگا یہ پیر صاحب نے تعلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی اگر آپ کے شوہر ان کے مضبط جواب نہ دے سکیں تو پھر میں ایسے پیروں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جو ناقش تعلیمات دیتے ہیں اپنے مریدین کو آرڈر کر دیتے ہیں مرید عقیدت کے اندر اس کو اختیار کرتا ہے پیر صاحب کو خود نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کس طرح تعلیم دینی ہے اور گھر کے گھر ڈسٹب ہو جاتے ہیں اب یہ شاید سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے بہن نے ذکر نہیں کیا پیر صاحب نے کہا ہو کہ تم قسم کھا لینا اس کے بعد تم دوسری شادی کر لینا تو آپ کے سر پہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی سر پہ ہاتھ رکھے ویسے قسم کھانے کا کوئی شرع تصور نہیں ہے بات اچھی طرح یاد رکھیں تو وہ قسم کا اعتبار ہوگا اللہ کی قسم کھائی ہے تو اس کا اعتبار ہے لیکن سر پہ ہاتھ رکھے قسم کھانے کا کوئی شرع طریقہ نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ کے اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ یہ دوسری شادی کرنے کا شوق اور پیر صاحب کو ڈھال بنا کر جو آپ کو شوق پیدا ہوا ہے آپ عدل وغیرہ کر سکیں گے کہ نہیں اور بہتر ہے کہ اپنے قریبی کسی آل سنت کے دارلوم سے اس پر فتوہ لے لیں اس طرح کوئیسٹن لکھیں کہ اگر ایک شوہر اپنے پیر صاحب کے کہنے پر دوسری شادی کرے تو کیا اس کے لیے دوسری شادی کرنا صحیح ہے کہ نہیں اور دوسری شادی کرنے کے سلسلے میں کن کن امور کا خیال رکھنا ایک شوہر پر لازم ہوتا ہے یہ فتوہ لے کر اس کو دکھائیں ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو کچھ ہوش آئے کیونکہ دو بیویوں کو سنبھالنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے شرح تقاضی ہوتے ہیں جو انسان عام انسان تو پورا کری نہیں سکتا اور آخرت کا اتنا وبال ہے اس کے اوپر کچھ انتہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دو بیویاں ہوں وہ ایک کے ساتھ رہے اور دوسرے کو بلکل معطل چھوڑ دے معلق چھوڑ دے یعنی نہ حق ادا کرتا ہے نہ ٹائم دیتا ہے نہ اس کے پاس رہتا ہے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی یعنی فالج زدہ ہوگا وہ تو اس لیے ہمارے جو سننے والے کوئی مرد حضرات اگر دوسری شادی کے خواب دیکھ کر اپنے سر کے بالوں کو کم کرانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں وہ اس بات پر ضرور اس حدیث پر غور و تفکر کریں ایک کے بھائی نے فرمایا کہ میں یونان سے جو ابھی کال کی تھی کہ دکان پر کام کرتا ہوں اور ڈیلیوری کا میرا کام ہے دکان سے سمان پہنچاتا ہوں اس میں شراب بھی ہوتی ہے تو یہ شراب پہنچانا کیسا ہے دیکھیں بھائی جانا آپ دوسری چیزیں پہنچا سکتے ہیں لیکن شراب کی بالکل قطعا اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس افراد پر ایک ساتھ لانت فرمائی مثلا شراب نچوڑنے والا شراب بھرنے والا شراب لانے والا لجانے والا پینے والا پلانے والا پہنچانے والا ان سب پر اللہ کی لانت ہو تو یہ شراب بالکل نہیں پہنچا سکتے آپ اس سے اشتناب کیجئے اگر آپ کے اپنی دکان ہے تو بہتر یہ ہے غیر مسلم لڑکا رکھ لیں اور یہ شراب کی ترسیل کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں وہ لائے لے جائے اسی کے حوالے کریں یہ ٹھیک ہے یعنی اس کو دے دیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سپرمارکٹ ہوتی ہے اگر اس میں بعض چیزیں غیر مسلمین کے لئے نہ رکھی جائیں تو گہا کی نہیں آتا وہ کہتا ہے فلان چیز نہیں اب ایک چیز یہاں سے لوں اور دو چیزیں وہاں سے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایسی صورت میں ایک کاؤنٹر بنا لیں وہ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں شراب کا تمام معاملہ اس کے سپرد کریں اپنے تمام کاروبار کو پاکیزہ رکھیں وہ لے وہ دے اس کا کمیشن اسی کے حوالے کر دیں تو ہو سکتا ہے لیکن جو ابھی آپ صورتہ اللہ بتا رہے ہیں اس میں آپ شدید گناہ گار ہوں گے ایک کہتے ہیں کہ بعض گانے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم سنیں تو نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے نکی کرنے کو دل چاہتا ہے یہ اتنا حصہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہوا ہے کونسا گانا سن لیا پھر اس نے بتایا کہ کچھ ڈراموں کے اندر ایسے گانے سونگز رکھے گئے ہیں جو مذہبی قسم کے ہیں دیکھیں موسیقی کے بارے میں ہمارے مذہب اسلام میں دو بڑی رائے ہیں بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں یعنی جو اجازت دیتے ہیں وہ بھی اس وقت کے جب اس میوزک کے ساتھ اچھی چیز ہو اللہ کی حمد ہے نات ہے یا کوئی اسی طریقے سے اچھے طرح نہیں ہے جس سے جوش جہاد بڑھے جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہو اس کی گنجائش ہے بعض مطلقا منع کرتے ہیں وہ اس لئے منع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کی اجازت دیں گے تو عوام کبھی لیمیٹیشنز کے اندر رہتی نہیں ہے وہ قیودات اور شرائط کے لحاظ نہیں کرتی وہ پھر جا کر دوسری طرف بھی چلے جائیں گے وہ اس احتیاط کی وجہ سے منع کرتے ہیں تو اس لئے چونکہ بعض علماء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں اگر وہ ایسا ترانہ ہے واقعی جس سے جنگ کے اندر تو مطلقا ہم بھی یہ کہیں گے حالانکہ میں اسی گروپ کے اندر ہوں لیکن ہم اس کے قائل ہیں کہ جنگ کے اندر جو ترانے بجائے جاتے ہیں جس سے جوش جہاد پیدا ہوتا ہے جنگ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے اکتر کی جنگ میں اور پیسنٹ کی جنگ کے اندر ہوا کہ ترانے پڑھے گئے اور وہ لوگوں میں عام کیے گئے تو بجلی بھر دیتے ہیں آدمی کے اندر اب یہ برحال یہ آج کے دور کے اعتبار سے ورنہ صحابہ اکرام علم و ردوان نے بھی جنگیں کی وہ اپنے ساتھ خطابہ کو لے کر جاتے تھے بہترین تقریر کرنے والوں کو اور جنگ سے پہلے ایک عظیم تقریر ہوتی تھی جس میں وہ جہاد کی آیات اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ شہید کے درجات وہ جوشی لگ بیان کرتے تھے تو پھر صحابہ اکرام کے اندر خون بلٹ سرکولیشن شروع ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے بس اب اجازت دیں اور پھر ہم جا کر یا تو شہید ہوں یا سامنے والوں کو جہنم واصل کریں تو اب لیکن محول بدل گیا ہے اب یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تقریرے وغیرہ کم سنتے ہیں اور وہ اس طرف زیادہ ہیں تو بارال اگر کوئی اس قسم کا واقعی ترانہ ہے کہ جس میں تھوڑا بہت میوزیک ہے لیکن آپ کی توجہ دین کی طرف ہوتی ہے جذبہ جہاد بڑھتا ہے آپ اسلام کی طرف اپنے قلب کا معیالان محسوس کرتے ہیں تو فی زمانہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد میوزیک کی وہ محبت پیدا ہوگی کہ پھر میں گانے دوسرے بھی سننے لگوں گا فہوش قسم کے تو بھائی پھر راہ آفیت یہ ہے کہ جذبہ کسی اور چیز سے بڑھا لیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں علماء کی تقریریں سنیں اس طرف مائل ہوں امید ہے کہ آپ چھوڑا سا اس کو اس وقت کی قلت کے ساتھ جو سمجھایا اس کو سمجھ گئے ہوں گے